ہمارے چیف موسیر کیسیار صاحب نے ایسی خوبصورت دنیا کا انہوں نے بولے کہ سارے ہندوستان میں ایسی سیکریٹیٹ نہیں رہنا میں جو بنایا ایسی بیلڈنگ اور یہ دعویٰ کرے کہ ہندوستان کا سب سے عظیم میرا سیکریٹیٹ رہیں گا اور میری بادشاہت ہوں گی کسیار سے پہلے میں شداد کا خصہ سنا دیا آپ کو کہ انہیں بھی دعویٰ کر رہا تھا کہ مائی یعنی خودرت سے تکرانے کا اور جنت بنایا لیکن اسے خدم نہیں رکھ سکا ابھی میں ایک شبیل صاحب کا جو ہے ویڈیو دیکھ رہا تھا آج پیس کانفیس میں شاید اس کمیٹی کے پاس شداد کا ذکر کی شداد جو ہے رمین پہ جنت بنا کر خدای دعویٰ کیا تھا اور جنت بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے خدم رکھ لینے لیا اس کی روح خبز کرنی وہی چیز کو کیسیار صاحب کے ساتھ لاتے جوڑے تھے کیسیار صاحب نے دنیا میں تلنگانہ کو جنت پر حسابہ بنائیں گے کہا اور سیکریٹ کو سولہ سو کروڑ لگا کر سیکریٹ کو امدہ بنائیں مسجید شہید کر کے جس کی وجہ سے انہوں ہوا نہیں آسکے ہم لوگ آگے ایسا کچھ بیان ہے تو میں شبیل بھی سے رکھوست کرتا ہوں پورے بیہاں پورے تلنگانہ کے مسلمانوں کے طرف سے کہ آپ ریونڈیٹی جی کے ایڈوائیزر ہے ان کو ایڈوائیز دیجئے کہ جو مسجید شہید کر کے سیکریٹ بنانے کی وجہ سے کیسیار صاحب نہیں آئے ہپن آگے تو لہذا ہپن بھی نکل سکتے ہیں لہذا دوبارہ وہاں مجید بنائیں گرنمنٹ تو آپ کی ہے نا آپ بلا یہ مجید وہاں دوبارہ جو مجید کو بیارہ گرنمنٹ جو ہے وہاں سے اٹھا کے بازو مندیر کو ہٹا کے بازو رکھے آپ ایک بنائے ہیں تو اسلام میں سعودی عرب میں آپ کو شبیل بھی بتاتے جب شمشابات کا ائرپورٹ بن رہا تھا تو مجید کو مجید بورٹ پہ آگئی تو ہٹا کے بنانے میں کوئی ائرون ہی ہے جب آپ بولتے یہ اور آج آپ اس کا جترائیسہ کر رہے ہیں تو میرے آپ سے گزاریش ہے کہ آپ جو ہے ایڈوائز کریئے کہ وہ مجید دوبارہ ہاں بنا دیں رہا سوال جہاں تک کہ آپ کو پیدل کرنے کا کیسیار صاحب تو آپ پہلے سے ہی ساتھ آڑ الیکشن ہارے ہوئے ہیں آپ کو تو کیسیار صاحب کامارڈی میں آکے آپ کو جو ہے بہت اونچا مقام دینا چاہ رہتے ہیں کیسیار صاحب سے لڑی کا مقام نمکہ تھا مگر آپ کو ریون ریٹی صاحب نے آٹایا وہاں سے پائدل آپ کو کیسیار صاحب نے آٹایا ریون ریٹی کی نہیں کیا شاید کامارڈی رہتے تو آپ جیجہ دے آپ کو نظام بات دے آگیا تو لہٰذا آپ کی گارنیمنٹ ہے آپ ایک اچھے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں سی ایم کو آپ جو ایڈوائز کر سکتے ہیں تو ایڈوائز کے لیے کہ منعٹیز کا جو ہے فائدہ پہنچائیے جو وعدے کی ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کتنے وعدے کر دی ہیں آپ کم سے کم جو ہے جو منعٹی ڈراؤپ کمیٹی میں جو بنایا گئے تھے کہ منعٹیز کو جو پہنچائیں گے فائدے وہ کیسیار ریون ریٹی صاحب کو گل کر وہ فائدہ دلانے کی کوشش کیجئے چار پرزنٹ ہو گیا چار پرزنٹ ختم ہو گئی کہانی آپ آگے کیا کر سکتے آپ وہ بتائیے جو چار ہزار کروڑ جو مسلمانوں کو دیں گے مسلمانوں کا منعٹیز کا بندو لائیں گے جو آپ کو وعدے کی ہیں وہ کریے ہیں شبیر بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ ریون ریٹی صاحب شکشے گیارنٹی نہیں چار سو بیس وعدے کر کے ڈگریریشن ہے مینیفیسٹوں میں ہے آپ کے پاس گارنمنٹ میں آئے اگر سے میں آپ کو بتا دوں سیدھا ہیدھا حساب چار سو بیس وعدے پورے کرنے کے لئے آپ کو ہر چار سے پانچ دن کے اندر ایک وعدہ پورا کرنا ہوں گا آپ کو مگر آج ساٹھ دن کے اوپر منعٹی کو آ گیا آپ کے سیوائے دو وعدوں کے آپ کچھ چیزے حمل نہیں کر رہے خالی کبھی کیسیہ صاحب کو آپ کے سیدھے سر صاحب جو ہے بددبانی کر دیتے آپ لوگاں جو ہے جو سبجک ہی نہیں ہے آپ کا سبجک کیا ہے آپ کیوں گئے کیا گئے اور سوڑ کے شردات کو لارے تو میں آپ کو بتا دوں خداوی دعوی شردات نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو بہت دی کیسیہ صاحب نے خداوی دعوی نہیں کیا کیسیہ صاحب نے کہا کہ میں تیلنگانہ کو جنت بناوں گا ساڑھے نو سال میں اس کی کوشش کی ہے جو بلنگ پہ آپ آج بیٹے ہوئے کیسیہ صاحب کی مہربانی سے بیٹے ہوئے جو آلی شان بلنگ میں بیٹے ہوئے کیسیہ صاحب کی مہربانی سے بیٹے ہوئے اور جہاں تک سوال ہے کیسیہ صاحب نے کبھی بھی خداوی دعوی نہیں کیا خدا کا شکتہ دا کہ ساڑھے نو سال میں جو ٹائم دیا جا اللہ تعالی نے وہ تیلنگانہ جس طرح سے بنانا چاہتے تھے وہ بنانے کی پوری کوشش کرے ہیں کبھی بھی خلاف خدا یہ خلاف نہیں کرے آپ یہ امپورٹنس لینا چھوڑ دیجئے آپ جو ہے آپ کو جو ہے ہائی کمانڈ ڈیجیک کر چپا ہے آپ کو کیابنٹ پوزیشن نہیں دیا ہے آپ کو ملسی نہیں دیا ہے آپ ایک واحد لیڈر تے جہاں پر آپ کو دیا جانا چاہیے تھا مگر آپ کو نہیں دیا جا آپ کو تکلیف ہے آپ کی پارٹی کی ہائی کمانڈ سے آپ اپنی تکلیف ادھر زاہر کریے غیر غروری ہے باتان لاکھے جو ہے وہ عوام کو بتائیے آپ جو ہے آپ کو پریشر کریے آپ اڈوائزر ہے آپ سیم کو پریشر کریے پریشر کر کے بولیے کہ بھائی جو ہمارے وعدے ہم عوام کے سامنے کر کے آئے تھے وہ implement کرنے کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں کب کب ہوں گے اس پہ آپ توجہ دیجئے جہاں تک سوال ہے اللہ تعالیٰ کا تو یاد اکھو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک لنگڑے مچھڑ سے جو ہے نمرود کو فنا کر دیا تھا نمرود کو تو اللہ کو اللہ کو چیلنج مت کرو آپ جو ہے اپنے زمین پہ رہو اور جو جو آپ مجیدیں آپ کے ذریعے بتائے گئے آپ پورے مجیدوں کے دورے کرو کونسی کونسی مجید کیسے احساسات کے دور میں پورے دورے کرو بتاؤ کان کان چھوٹے مجید آم آپ کیوں کو مجید آپ کرو اور سیکریٹ کے مجید وہاں ہی پڑی بنا گئے پھر سے دوبار آپ تعمیر میں آپ جو ہے فانڈیشن رکھئے پھر سے رکھئے آپ